بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے بھونے وے شلجم کی ریسپی لے کے آئی ہوں شلجم گوش کی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا آپ نے اسے بہت پسند کیا تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ بھونے وے شلجم کی ریسپی بھی شیئر کی جائے شلجم ہر جگہ آسانی سے مل بھی رہے ہیں اور سبزیاں تو ویسے ہی ہماری لئے بہت فائدہ مند ہوتی ہیں اور سبزیاں کھانی بھی چاہیے تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ آج بھونے وے شلجم کی ریسپی شیئر کی جائے اسے آپ بوائل رائس کے ساتھ کھائیں یا پھر چھپاتی کے ساتھ دونوں کے ساتھ ہی بہت مزے کے لگتے ہیں تو چلے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں مزے دار سے یہ بھونے وے شلجم بنانے کے لئے ہمیں کن انگریڈینس کی ضرورت ہے تو یہاں پہ میں نے ایک کلو شلجم لیا ہے اور شلجم کو میں آپ چھیل کے چھوٹے پیسز میں کٹ لیتی ہوں اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں شلجم کو میں نے چھوٹے پیسز میں کٹ لیا ہے اور اب اس کو پکانا سٹارٹ کریں گے کچھ لوگ شلجم کو بوائل کر کے بھی پکاتے ہیں مگر میں آپ کو دیفرنٹ سٹائل میں آج شلجم کی سبزی بنانا بتاؤں گی تو یہاں پہ میں نے ایک پتیلی لی ہے اور اس کے در میں شامل کروں گی کوکنگ آئل ایک کپ کے قریب جب آئل تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو اس کے اندر پیاس شامل کریں گے دو درمینے سائز کی پیاس لے کے ان کو میں نے سلائسز میں کٹ لیا تھا اور اب میں آئل کے اندر پیاس کو شامل کر دوں گی پیاس شامل کر دی ہے اور اس کو ہم نرم ہو جانے تک پکائیں گے جب تک پیاس نرم ہو رہی ہے میں آپ کو ٹرماتر دکھا دیتی ہوں یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک پاو کے قریب ٹرماتر ایک بڑے سائز کے ٹرماتر ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں پیاس نرم ہو چکی ہے اب پیاس کے اندر میں شامل کر دوں گی ادھرک لیسن کا پیسٹ ایک کھانے کے چمچ میں نے فریز کیا ادھرک لیسن کا پیسٹ تو یہ ایک کھانے کے چمچ کے قریب ہے ادھرک لیسن دالنے کے بعد دو منٹ پیاس کے ساتھ ادھرک لیسن کو فرائے کریں گے اور اب جو وہ ٹرماتر میں نے لیا تھے اس کو بھی میں نے کٹنگ کر لیا چھل کے اتار کے تو ٹرماتر بھی شامل کر دیں گے پیاس میں ٹرماتر شامل کرنے کے بعد دو منٹ ٹرماتر کو بھی فرائے کریں گے ٹرماتر جب نرم ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم سپائسیز شامل کریں گے تو سب سے پہلے میں اس میں ڈالوں گی نمک ایک کھانے کے چمچ پیسی بھی لال مٹچ ایک کھانے کے چمچ حلدی لی ہے میں نے ایک چائے کا چمچ کٹی بھی لال مٹچ لی ہے میں نے ایک چائے کا چمچ اور اس کے اندر میں آدھا کپ پانی شامل کر دوں گی اور اب مسالے کی ہم بھونائی اچھے سے کریں گے مسالہ یہاں پہ بھون چکا ہے اوائل اوپر آگیا اب میں اس کے اندر شلجم شامل کر دوں گی کچھ لوگ بوائل کر کے شلجم کو ڈالتے ہیں تو ہم یہاں پہ بوائل کر کے نہیں ڈالیں گے ہم ایسے ہی شلجم کو ڈالیں گے اور مسالے کے ساتھ اس کو گھون کے گل جانے تک پکائیں گے شلجم کو اپنے ڈھکے تقریباً آدھے گھنٹے پکاؤں گی شلجم اپنے پانی میں ہی پکیں گے آدھے گھنٹے بعد میں آپ سے ملتی آدھے گھنٹے گزر گیا ہے تو شلجم آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھے سے گل چکے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ شلجم نے اپنا ہی پانی چھوڑا تھا اسی کے اندر شلجم کی سبزی پکی ہے اور اب میں اس کے اندر دھنیا اور حریمش شامل کر دوں گی شلجم کے اندر زیادہ پانی نہیں جاتا کیونکہ شلجم بھی اپنا پانی چھوڑتے ہیں اور میں نے اس کے اندر آدھا کب پانی بھی شامل کیا تھا تو اسی پانی کے اندر شلجم اچھے سے گل بھی گئے اور مزیدار سی شلجم کی سبزی تیار ہے اب اسے سرف کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک لیٹ کے اندر شلجم کو سرف کر لیا بہت ہی مزیدار سی خشبو آ رہی ہے بہت ہی تیزتی یہ شلجم کی سبزی بنی ہے اس ریسپی کو آپ ایک دفعہ ضرور ٹرائے کرے گا بائل رائس کے ساتھ تو یہ بہت ہی مزے کے لگتے ہیں امید کرتی ہوں آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی گی یہ ریسپی پسند آئی تو اپنے فیملی اور فرینڈز کے ساتھ بھی ویڈیو کو شیئر کریں چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازم بھی کریں اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ